اگر آپ اس طریقے سے یہ بیسن کے لڈو بناو گے تو گیرینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بھی جو لڈو ہے وہ بلکل حلوائی جیسے دانے دار بنیں گے اور اس ریسیپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کافی ساری ٹپس اور ٹریکس بھی شیئر کروں گا تو آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور اسے بار بار سکپ مت کرنا تاکہ آپ سے کوئی امپورٹنٹ ٹپ چھوٹنا جائے تو بیسن کے لڈو بنانے کے لئے پہلے آپ کو لگے گی بورا چینی تو اس بورا چینی کو ہم گھر پر ہی بنائیں گے تو اس بورا کو بنانے کے لئے پہلے آپ کو ایک پین میں یا پھر ایک کڑھائی میں لینی ہے دو کپ چینی پھر ہمیں اس میٹ کرنا ہے تقریباً تین چوتھائی کپ یا پھر ایک کپ جتنا پانی اب گیس کی فلم کو ہائی پر رکھ کر آپ کو اس چینی کو پوری طریقے سے پگلنے دینا ہے یہ بورا ہم اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی جلڈو ہے وہ بلکل ہلوائی جیسا دانے دار ٹیسٹی اور اگدم پرفیکٹ بن سکے بورا کی جگے پر آپ پی سیوئی چینی کا بے استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کا وہ ٹیکشر اور ٹیسٹ نہیں آئے گا تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی پی سیوئی چینی کی جگے پر یہ بورا چینی کا استعمال کریں جسے کہ آپ دیکھ پارے ہو کہ ہماری جو چاشنی ہے اس میں ابھی بھی تھوڑا سے شگر کے کرسٹلز باقی ہے تو اس کو ہم تھوڑی دیر اور پگلنے دیں گے جب چینی پوری در کے سے پگل جائے تب ہمیں اس چاشنی کو صاف کرنا ہے تو اس چاشنی کو صاف کرنے کے لیے میں اس میں دودھ کا استعمال کر رہا ہوں تو میں نے اس میں تقریباً ایک چمچ دودھ کا استعمال کیا ہوا ہے اور اس میں دودھ ڈالنے کے بعد آپ کو اس چاشنی میں ایک بار اُبال آنے دینا ہے اور جیسے اس میں اُبال آئے گا تو اس میں جو بھی کچرا ہے نا وہ اس پین کے کناروں پر آ جائے گا اب ایک چائی کی چھننی کی سائیتہ سے اس چاشنی کے اندر جو بھی گندگی ہے اس کو ہمیں نکال لینا ہے یہ سٹیپ کرنا کافی ضروری ہے تاکہ آپ کی جو چاشنی ہے وہ اچ سے صاف ہو جائے اب اس چاشنی کو آپ کو تب تک پکانا ہے جتک یہ اگدمی گھاڑی نہیں ہو جاتی اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی اگدمی سفید نہیں ہو جاتا تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہماری جو چاشنی ہے یہ پہلے سے کئی زیادہ گھاڑی ہو چکی ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس سے ہمیں یہ پر تچلتا ہے کہ اب ہماری جو چاشنی ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب گیس کپ سلو کر لیجے یا پھر بند کر دیجے اور اسی کے بعد ہمیں اس میٹ کرنا ہے ایک چھوڑی چمچ گھی اس گھی کو بھی ہم اس چاشنی میں ایک بار مکس کر لیتے ہیں بس اس سمائے پر آپ گیس کی فلیم کو آف کر لیجے اور اس کو آپ کو لگا دار چلاتے ہوئے تب تک تھنڈا کرنا ہے جب تک اس کا ٹیکشر کلر اور جو تھکنیس ہے وہ چینج رہی ہو جاتی شروع شروع میں اس کی جو کنسسٹنسی ہے یہ لکوڈی رہے گی لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی جو کنسسٹنسی ہے یہ ہلوہ جیسی ہو جائے گی اس سمائے پر آپ چاہو تو اس کو پریس کر سکتے ہو تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ رہ گئے ہو تو وہ نکل جائے اور یعنی بائچنس اس میں پھر بھی لمس وغیرہ رہ جاتے ہیں تو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو مکسی میں ڈال کے سے گرائنڈ کر سکتے ہو تاکہ اس میں جو بھی لمس ہو وہ نکل جائے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھو گے کہ یہ جو بورا ہے یہ سیپریٹ ہو جائے گا اور اگر بھی پاوڈر جیسا بن جائے گا یعنی کہ آپ کا جو بورا ہے وہ اب ریڈی ہوچ کا ہے تو لیجیے ہمارا یہ جو بورا ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے لیکن جیسے کہ آپ دیکھو آ رہے ہو کہ اس پہ تھوڑا سا لمس رہ گئے ہیں تو ان لمس کو توڑنے کے لیے ہم اس کو مکسی میں ڈال کے ایک بار گرائنڈ کر لیں گے یادی آپ اس کو مکسی میں ڈال کے اسے گرائنڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک چمچ کی سائدہ سے ان لمس کو توڑ بھی سکتے ہو چلیے اپنا یہ جو بورا ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے تو بیسن کے لڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لگے گا دو کپ بیسن لینے کی گرام فلار بیسن کے لڈو بنانے کے لیے ہمیں موٹے بیسن کا استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو یہ دکھانے والا ہو کہ آپ باریک بیسن سے لڈو کیسے بنا سکتے ہو اور باریک بیسن کا استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کے جو لڈو ہے وہ ایک دم ہی دانے دار بنیں گے تو بیسن کو دانے دار بنانے کے لیے آپ کو اس بیسن کو ایک پرات یافرک مکسنگ بول میں ٹرانسور کرنا ہے میں نے آج اس ریسی بی میں تقریباً چار کپ بیسن کا استعمال کیا ہوا ہے اب اس بیسن میں ہم ایڈ کرنا ہے دو بڑی چمچ گھی اور اسی کے ساتھ آپ کو اس میں ڈالنا ہے ایک چوتھائے کپ دودھ یہ جو دودھ ہے یہ بلکل روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور بس ان سبھی کو ہمیں اچھتے مکس کرنا ہے یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں دھابا دینا تو اسی ٹیکنیک سے ہمارا یہ جو بیسن ہے یہ ایک دم ہی دانے دار بنے گا اور آپ کو موٹا بیسن استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اسے رکھ کر آپ کو اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس پرکار کی ایک جالی کا استعمال کرنا ہے میں نے میڈیم سے اس کی جالی کا استعمال کیا ہوا ہے اور ابھی جو بیسن ہے جسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہمارے جو بیسن ہے یہ ابھی سے ہی کافی دانے دار بن چکا ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹیکنیک شیئر کروں گا جسے کہ آپ کو تو بیسن کا لڈو ہے وہ اور بھی زیادہ دانے دار بنے گا تو یہ جو بھی چھوٹی موٹی ٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو اس کو آپ ضرور فالو کرے گا تاکہ آپ کے بھی جو لڈو ہے وہ اگرم ہلوائی جیسے پرفیکٹ بن سکے اب آپ کو ایک بڑی سی کٹھائی میں لینا ہے ایک کپ گھی ڈھیان رہے آپ کو جمع ہوئے گھی کا استعمال کرنا ہے یادی آپ پگھلے ہوئے گھی کا استعمال کر رہے ہو تو پھر آپ کو تھوڑی سی زیادہ گھی کا استعمال کرنا پڑے گا گھی جب ملٹ ہو جائے تب جو بیسن کو ہم نے چھاند کر رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کرنا ہے شروع شروع میں آپ کو لگے گا کہ جو گھی کی کانٹیٹی ہے وہ کافی کم ہے لیکن ایسا ذرا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سے دیرے دیرے جو گھی ہے وہ چھوٹنے لگے گا اور اگر آپ نے اس میں بہت زیادہ گھی ایڈ کر لیا تو اینڈ میں آپ کا جو مشرن ہے وہ بہت ہی لیکوڈی ہوگا اور پھر آپ اس میں سے ٹھیک سے لڈو بھی نہیں بنا پاؤگے یہ جب بیسن کے لڈو ہم بنا رہے ہیں ان کو بنانا تھوڑا سا ٹرکی ہے کیونکہ شروعات میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھی کی کانٹیٹی کافی کم ہے اور ہم اور زیادہ گھی ایڈ کرتے ہیں اور پھر اینڈ میں یہ جو مشرن ہے یہ بہت ہی لیکوڈی ہو جاتا ہے جس سے کہ آپ اس میں سے لڈو کا شیپ نہیں بنا پاؤگے تو اس لئے میں نے شروعات میں صرف ایک کپ گھی کا استعمال کیا ہے اور اگر بائی چانس ہمیں لگا کہ ہمارا جو مشرن ہے وہ بہت ہی سادہ ڈرائے ہے تو ہم ایک یا دو چمچ اور گھی کا استعمال کریں گے اب آتی ہے بیسن کے لڈو بنانے کی سب سے ایمپورٹنٹ چیز سا چینج نہیں ہو جاتا اور اس میں سے ایک بڑی ایسی خوشبو نہیں آنے لگتی اس بیسن کو ہمیں سلو فلیم پر ہی بھوننا ہے یدی آپ اس کو ہائی فلیم پر بھوننے جاؤگے تو آپ کو دو پرابلمز ہو سکتی ہے پہلی پرابلم تو یہ ہوگے کہ جو بیسن ہے وہ جل سکتا ہے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ یدی آپ اس کو ہائی فلیم پر بھونوگے تو جو بیسن کا کلر ہے وہ فٹا وٹ سے چینج ہو جائے گا لیکن جو بیسن ہے وہ کچھا رہ جائے گا اور جب آپ لڈو کھاؤ گے تو جو بیسن ہے وہ آپ کے موں میں بھی چپکے گا اور آپ کو بیسن کا کچھاپن محسوس ہوگا تو جلد بازی نہ کرے اس کو آرام سے سلو فلیم پر سیکھئے اس بیسن کو سلو فلیم پر اچھے سے سکھنے میں تقریباً 25 سے 30 منٹ لگ سکتی ہے ایک اور بات کا آپ کو دھان رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو لگا دار چلاتے جانا ہے تاکہ یہ کئی پر جل نہ جائے مانتا ہوں کہ اس بیسن کو بھوننے میں کافی زیادہ ڈائم لگتا ہے لیکن یقین مانو کہ آخر میں جب یہ دانے دار لڈو بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے آج تو ہم یہ بیسن کے لڈو بنا رہے ہیں لیکن آپ کو اور کونسے کونسے لڈو کی ریسپیز دیکھنی ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ وہ سارے ریسپیز اور اس تمہیں پر آپ چاہو تو اس پر کوئی بھی فوڈ کلر ڈال سکتے ہو میں اس لڈو کو نیچرل ہی رکھنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں اس میں کوئی بھی فوڈ کلر کا استعمال نہیں کر رہا تاکہ رہا 20 یا 25 منٹ ہوچکی ہے اور ابھی جو بیسن کا رنگ ہے یہ بھی ہلکا سا چینج ہونا شروع ہوچکا ہے تو اب اس کو میں اور 5 منٹ کے لئے سیک رہا ہوں اب اس بیسن کے لڈو کو اور بھی زیادہ دانے دار بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی چھڑکیں گے پانی چھڑکنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو بیسن ہے یہ تھوڑا سا فول جائے گا اور اسی سے آپ کا جو بیسن کا لڈو ہے وہ اور زیادہ دانے دار بنے گا تو اگر آپ بھی میری طرح باریک والے بیسن کا استعمال کر رہے ہو تو آپ یہ سٹیپ ضرور کرنا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ جو بیسن ہے اس میں سے کافی بڑی ایسی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اس کا دو رنگ ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے یعنی کہ اب یہ جو بیسن ہے یہ اچھی طرح سے سکھ چکا ہے تو اب آپ گیس کی فلم کو آف کر لیجئے اور گیس کی فلم کو آف کرنے کے بعد بھی آپ اس کو لگاتار پانچ منٹ کے لئے چلاتے چاہیے کیونکہ ابھی بھی آپ کا جو پین یا کھڑائی ہے وہ گرم ہے اور یدھی آپ اس کو نہیں چلا ہوگئے تو یہ جو بیسن ہے یہ جلنے لگے گا یا پھر آپ ایک اور چیز کر سکتے ہو کہ آپ اس بیسن کو کسی ایک تھالی میں یا پھر ایک بول میں ٹرانسفر کر لیجئے جب تک کہ بیسن تھنڈا ہوتا ہے تب تک آپ کو ایک پین میں لینا ہے ایک چھوٹی چمچ گھی اب میں اس میں کچھ ٹرائی فروٹ سیڈ کر رہا ہوں تو میں نے لیا ہے توڑا سا بادام تھوڑا سا کاجو اور پستا آپ چاہو تو اس میں وارٹر میلن سیڈ یعنی کہ تربوچ کے بیج کبے استعمال کر سکتے ہو اور ان ٹرائی فروٹس کو ہم گھی میں اس لئے بھون رہے ہیں تاکہ اس کا تو فلیور ہے وہ اور بڑھیا ہے ان کو آپ کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا تو کلر ہے وہ ہلکا سا براؤن نہیں ہو جاتا چلیے اپنے جو ٹرائی فروٹس ہیں یہ بھی اچھے سے سکھ چکے ہیں تب سب سے آخر میں ہمیں اس بیسن میٹ کرنا ہے ایک چھوٹی چمچ الائی جی پاوڈر یعنی کہ کارڈما پاوڈر اس کا بہت ہی بڑیا سا فلیور آتا ہے ان لیڈو میں تو آپ اسے ضرور استعمال کریے گا پھر جو ٹرائی فروٹس ہم نے بھون کر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں اٹھ کرنا ہے اور پھر جو بورا ہم نے بنا کر ریڈی کیا ہاتا وہ بھی ہمیں اس میں اٹھ کرنا ہے تو ابھی فلال میں اس میں دو کب بورا کا استعمال کر رہا ہوں آپ اپنا ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں بورا کی ماترہ کامیاز زیادہ کر سکتے ہو اب سب سے ضروری چیز جب بیسن گرم گرم ہو تب آپ کو اس میں بورا نہیں ڈالنا ہے ورنہ جو بورا ہے یہ سارا کا سارا اس میں پگل جائے گا اور آپ کو دو میشٹرن ہے وہ اگدمی لیکویڈی ہو جائے گا اور پھر آپ اس میں سے ٹھیک سے لیڈو نہیں بنا پاؤ گے تو جب بیسن تھنڈا ہو جائے اسی کے بعد آپ کو اس میں یہ بورا کو ایڈ کرنا ہے لیکن بیسن گرم کو بہت زیادہ بھی تھنڈا نہیں ہو رہے دینا ہے کہ پھر وہ اگدمی ڈرائ ہو جائے بیسن اتنا ہی گرم ہونا چاہیے کہ آپ اسے ہاتھوں سے آسانی سے چھو سکو اور اسی سمائے پر آپ کو اس میں بورا چینی ایڈ کرنی ہے مجھے اس میں بورا چینی کم لگ رہی تھی تو اس لئے میں اس میں اور آدھا گپ بورا چینی کا استعمال کر رہا ہوں تو ٹوٹل میں نے اس ریسیوی میں ٹو اینڈ ہاف گپ بورا چینی کا استعمال کیا ہوا ہے اب بس ہمیں ان سبھی کو ایک بار مکس کرنا ہے اور جب یہ ایک بار مکس ہو جائے تب ہم اس میں سے لڈو بنائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ اس میں سے جو لڈو ہے وہ بہت ہی آسانی سے بن پا رہے ہیں یادی آپ نے زیادہ گھی کا استعمال کیا ہوتا تو اس سمائے پر آپ ٹھیک سے لڈو نہیں بنا پاتے تو اس لئے دھیان رہے کہ آپ کو اس میں بہت سارا گھی کا استعمال نہیں کرنا ہے چلی اپنے جو لڈو ہے یہ بن کر ریڈی ہوچکا ہے آپ چاہو تو اس کو مودک کا شیپ بھی دے سکتے ہو تو میں نے اس پرکار کے ایک مودک مول کا استعمال کیا ہوا ہے اور یہ لیجے ہمارا جو بیسن کا مودک ہے یہ بھی ریڈی ہوچکا ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارا لڈو یا مودک بنا کر ریڈی کرنا ہے اور ان کو گارنش کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر طرح پستہ لگایا ہوا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ دانے دار بیسن کے لڈو کی ریسپی اور آپ کو اور کونسی کونسی مٹھائی کی ریسپیز دیکھنی ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں